جی ٹوینٹی میٹنگ کے دوران روس کی راشپتی پوتن نے بڑا سوال کھڑا کر دیا پوتن نے سنسنی کیس خلاصہ کیا کہ دنیا کے چالیس دیش آئی ایس آئی ایس کی فنڈنگ کر رہے ہیں اور اس میں جی ٹوینٹی کے کچھ دیش ایسے ہیں جو شامل ہیں اس فنڈنگ میں اس کے ساتھ ہی امریکہ نے صاف کر دیا کہ وہ آئی ایس آئی ایس کے خلاف اپنی موجودہ رنیتی میں کوئی فیر بدل نہیں کرنے والے تو کیا آئی ایس آئی ایس کو لے کر بڑے دیش اپنے ہیٹوں کے نام پر باقی دنیا کو تھگ رہے ہیں تیرہ نومبر فرانس کی راجدھانی پیریس کی وہ کون کھری شام اتحاس کے سیاح پنوں میں تٹھ ہوئی پیریس میں جو ہوا وہ حیران کر دینے ہو پیریس حملے کے سائے میں ٹرکی میں ہوئے جی ٹوینٹی سمیٹ میں آتنگ کے خلاف دنیا کے بیس سب سے طاقتور ملکوں نے ایک ہونے کی قسم خائی ہے لیکن کیا جی ٹوینٹی میں شامل دیش اور خود کو دنیا کا داروگا بتانے والے ملک آتنگ کی سنگٹھن آئی ایس کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک جھٹ ہو سکیں گے شاید نہیں ہم یہ سوال اس لیے اٹھا رہے ہیں کیونکہ روس کے راشترپتی بلادی میر پوتین نے آئی ایس کو لے کر جو سنسنی خیز خلاصہ کیا ہے اس سے آتنگ کے خلاف جنگ کے بیمانی ہونے کا در پیدا ہو گیا ہے موسیقی روس کے راشترپتی بلادی میر پوتین نے دعویٰ کیا کہ آئی ایس کو چالیس دیشوں سے فنڈنگ ملتی ہے اور آئی ایس آئی ایس کو آردھک مدد پہنچانے والوں میں جی ٹوینٹی کے کچھ صدس سے دیش بھی شامل ہیں روسی راشترپتی نے آئی ایس پر جی ٹوینٹی دیشوں سے خفیہ جانکاری ساجہ کرنے کے دوران فنڈنگ کا خلاصہ کیا جی ٹوینٹی میٹنگ کے بعد پوتین نے کہا میں نے تتھیوں کے ساتھ بتایا کہ کیسے آئی ایس آئی ایس تک کچھ ملکوں سے پیسہ پہنچ رہا ہے ان میں ہمارے ساتھی دیش بھی شامل ہیں آئی ایس آئی ایس تیل کا غیر قانونی کاروبار کرتا ہے اسے بھی تورند پرہاو سے ختم کرنے کی ضرورت ہے یہ خلاصہ کرنے سے پہلے کہ آئی ایس کو کون کون سے ملک فنڈنگ کر رہے ہیں آپ کو امریکی راشترپاتی باراک باما کا یہ بیان سناتے ہیں تو کیا امریکی راشترپاتی باراک باما نے آئی ایس کے سامنے حقیاء ڈال دیئے ہیں اوباما نے ساپ کہا کہ امریکی سینہ سیریا جا کر آئی ایس کے خلاف نہیں لڑیں گی آخر کیوں اوباما آئی ایس کے خلاف زمینی جنگ سے پچھ رہے ہیں یہ بڑا سوال ہے امید پرکاش زی میڈیا ٹرکی تو پتن کے آئی ایس آئی ایس کی فنڈنگ کو لے کر کیے گئے خلاصے کے بعد امریکہ کے چہرے سے نکاب ہٹ چکا ہے دراصل آتنکواد کو لے کر امریکہ کی اپنی ایک دیفنیشن ہے اپنی ایک پربھاشہ ہے وہ دنیا کے الگ الگ حصوں میں لوگتنطر بچانے کے نام پر دخل دیتا رہتا ہے اور اس دوران وہ ایسے ایلمنٹس کی مدد کرتا ہے جو بعد میں اسی کے لیے بھسما سور بن جاتے ہیں افغانستان اور ایراک میں اسامہ اور صدام حسین آتنکواد کو لے کر امریکی سوچ کے سچ کو ہی دکھاتے رہے ہیں یہ رپورٹ آپ دیکھیں پیریس کو آئیس آئیس نے آسوموں میں ڈبو دیا لیکن پرانس نہ جھکا نہ ڈھڑا ٹھان لیا کہ بے گناہوں کے خاتل آئیس آئیس کو جڑ سے اکھار پھینکنا ہے لیکن کیا پرانس کے لڑاکو ویمانوں کی بمباری آئیس آئیس کو سیریا اور ایراک سے ختم کر دے گی؟ شاید نہیں کیونکہ آئیس کو برباد کرنے میں جتنے ملک جھٹے ہیں شاید اس سے زیادہ ملک آئیس کی مدد کر رہے ہیں اس کی فنڈنگ میں جھٹے ہیں آئیس کے خاتمہ کا ہر سوال کہیں نہ کہیں امریکہ سے جڑتا ہے کیونکہ سوپر پاور امریکہ خود کو آتنگوات کے خلاف جنگ کا اگوا بتاتا ہے سیریا میں روسی بمباری کے بعد امریکہ بھی پوری طاقت کے ساتھ روس کے مقابلے سیریا اور ایراک میں آئیس کے آتنگیوں پر بمباری کر رہا ہے تو پھر کیوں جی ٹوئنٹی میٹنگ میں امریکہ نے آئیس کو لے کر اپنے ملٹری آپریشن نے کسی طرح کے بدلاغ سے انکار کر دیا امریکہ آئیس کے خلاف اپنی سینہ کو زمین پر کیوں نہیں اتارنا چاہتا ہے کیا امریکہ آئیس کے خلاف سخت کاروائی سے بچ رہا ہے کیا آئیس پر امریکہ کی موجودہ کاروائی محض دکھاوا ہے دراصل آتنگ کو لے کر امریکہ کا دامن داکھدار ہے بات شروع ہوتی ہے سن 1989 سے وہ سال جب روس افغانستان میں داخل ہوا تھا تب امریکہ نے اوسامہ پر بھروسہ کیا تھا وہی اوسامہ جو 9-11 کا مجرم تھا جسے امریکی سیل کمانڈوز نے پاکستان میں مار گرائے یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ اوسامہ کو افغانستان نے روسیوں کے خلاف CIA نے ٹریننگ دے کر استعمال کیا تھا اوسامہ جب تک روسیوں کے خلاف تھا امریکہ اور اس کی منڈلی کا دولارہ تھا لیکن جب اوسامہ نے امریکہ کے خلاف بگاوت کی تو پھر وہ آتنکی ہو گیا اور اسے مار گرائے گیا ایسا نہیں ہے کہ امریکہ نے اوسامہ پر بھروسہ کر پہلی اور آخری غلطی کی تھی 1989 میں امریکہ نے ایران میں اسلامیک ریولیوشن کو خطرہ مان کر اراک کو ایران سے بھڑا دیا تھا اس وقت صدام حسین امریکہ کا چہتہ بنا صدام کو آگے سے امریکہ نے ایران کو قریب دس سال تک جنگ میں اُلجھائے رکھا لیکن جب صدام حسین نے کوویت پر قبضہ کیا تو امریکہ نے اس کے خلاف جنگ چھیڑ دی جارج بوش سینئر اور جارج بوش امریکہ کے دو دو راشپتیوں نے صدام کو دشمن نمبر ایک گھوشک کر دیا آخر کار صدام کو فانسی دے دی گئی اور ایران آئی ایس کے قبضے میں آ کر لہولوہان ہو گیا سیریا میں بشار اد اصد سرکار کو ہٹانے کے لیے یورپ اور امریکہ نے باغیوں کا ساتھ دیا انہیں ہتھیار دیا پیسوں سے مدد کی جانکار بتاتے ہیں کہ بشار کے خلاف باغیوں کو یورپ اور امریکہ کے دیئے ہتھیار بے قصوروں کا خون بہا رہے ہیں یہ واقعے گواہ ہیں کہ آتنگ بات پر امریکہ کا فارمولا اپنا ہے وہ جب چاہے کسی مددے کو لے کر دنیا میں اپنی دبنگائی دکھانے اتر جاتا ہے اور جب حالات اس کے قابو میں نہیں رہتے تو آتنگ بات کے نام پر وہ اپنی ہی بھسماسوروں کے خاتمے میں جھٹ جاتا ہے درکی سیامد پرکاش کے ساتھ گیرو ریپورٹ زی میڈیا چلی تو یہ ریپورٹ آپ نے دیکھ لی ہو اور اس پک میری سیوگی ممانسہ میرے ساتھ موجود ہے ممانسہ اوور ٹو یو ذرا درشکوں کو یہ سمجھائیے سب سے پہلے کہ آئی ایس آئی ایس اگر یہ کہتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ سکشم ہے آئی ایس آئی ایس یہ کہتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے تو اس کی کمائی کا اس کی فنڈنگ کا ذریعہ کیا ہے جب ایک پر نمہ دنیا کے سب سے خونکھا راتنگ کی سنگٹھن کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو کمائی اس کو کہاں کہاں سے ہوتی ہے ذریعہ کیا ہے یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے آپ کو بتا دیں آئی ایس آئی ایس کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے دنیا کا سب سے امیر آتنگ کی سنگٹھن ہے آئی ایس آئی ایس جون دو ہزار چودھ میں آئی ایس آئی ایس کے پاس دو ارب ڈالر یعنی کہ سیدھا سیدھا اگر ہم حساب لگائیں اس کا تو یہ بنتا ہے بارے ہزار چھہ سو چوتیس کروڑ روپے اس سے بھی زیادہ کی سمپتی تھی آئی ایس آئی ایس کے پاس آئیل سمگلنگ ہیومن ٹرافیکنگ دکانوں میں لوت ایکسٹورشن جبرن وسودی کرنا یہ جو ہے آئی ایس آئیس کے لیے کمائی کا مکھے ذریعہ بنتے ہیں تیل کے کونوں سے آئی ایس آئیس کی بمپر کمائی ہوتی ہے آئی ایس اپنے قبضے والے آئیل فیلڈ سے ہر دن جی ہاں ہر دن دس کروڑ کمائی رہا ہے دس کروڑ کی کمائی ہر دن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر ہم یہ حساب جوڑنے بیٹھے تو یہ کتنا بیٹھے گا ٹھوڈ آئل سے آئی ایس آئیس کی کمائی ہر مہینے پانچ کروڑ یو ایس ڈالر ہوتی ہے سیریا سے آئی ایس آئیس ہر دن لگ بھگ تیس ہزار بیرل ٹھوڈ آئل نکال رہا ہے ٹرکی کو بچولیوں کے ذریعے ہوتی ہے ٹھوڈ آئل کی یہ بکری اور عراق میں آئی ایس آئیس ہر دن لگ بھگ دس ہزار سے بیس ہزار بیرل ٹھوڈ آئل کا پروڈکشن کر رہا ہے اور اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ تیل کا پورا کھیل کس طرح سے کمائی کا ذریعہ ہے آئی ایس آئیس کے لیے کتنی بمپر کمائی ہوتی ہے اس سب سے کھونکھار آتل کی سنگٹھن کی دراصل یہ تیل کو لے کر یہ پوری لڑائی ہے اور تیل کا کھیل اب ہم اپنے درشکوں کو سمجھا دیتے ہیں اور دو ہزار سے ہم شروعات کریں گے جب سیریا میں پانچ لاک بیس ہزار بیرل تیل پرتیدن اتپادن ہوتا تھا دو ہزار کا ذکر ہم نے اس لیے یہاں پر کیا ہے کیونکہ یہ گولڈن ایرا ایک طرح سے مانا جاتا ہے آئل پروڈکشن کے لحاظ سے سیریا کے پرسپیکٹیو سے اگر ہم اس کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں یورپ اور ایشیا کے بیچ پریبہان ڈھاچے میں ترکی کا رول بہت ہی اہم ہے ترکی یہاں پر کئی طرح کی جو پائپ لائنس ہیں وہ یہاں پر بچھانے کی کوشش کر رہا ہے ایران ازربیجان ترکمینستان سے یورپ کو تیل سپلائی کھو پائے گی تو یہ ہم پورا آپ کو یہ جو سارے کا سارے کس طرح سے کنیکشن جڑتا ہے آپس میں ان سب ہی دیشوں کا وہ سمجھانے کی یہاں پر کوشش کر رہے ہیں اسرائیل کے راستے گیس پائپ لائن کا سیریا سے گزرنا ضروری ہے سیریا اس لحاظ سے بہت مہتوپون ہو جاتا ہے رشن کمپنی گیس پروم ترکی کو گیس سپلائی کرنا چاہتی ہے اب آپ یہاں سمجھئے یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ترکی کی جو ستاون فیزدی گیس ضرورت ہے وہ روس کے ذریعے پوری ہوتی ہے یعنی کہ روس کے لیے ترکی جو ہے وہ ایک بہت بڑا مارکٹ ہے اور ترکی اپنی اوجہ ضرورت کا بیس فیزدی حصہ اگر میں کہوں صحیح طور پر تو وہ ایران سے حاصل کرتا ہے تو دو جگہ سے اس کی جو اوجہ ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوتی ہیں ایران سے ہوتی ہیں اور ساتھی ساتھی ہم نے آپ کو بتایا کہ روس کے ذریعے ہوتی ہیں اب روس کے ناراض ہونے پر ایران بھی دور جا سکتا ہے بین دونوں کے بیچ بہتی دوستانہ سمبند ہے لیکن یہ دوریاں بڑھ سکتی ہیں اب سیریا اس پورے کانفلیکٹ میں کس طریقے سے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور روس کے پرسپیکٹیو سے یہ ہم نے آپ کو دکھانے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے آئی ایس آئی ایس کے کس طرح سے فنڈنگ ہو رہی ہے اس کی پوری ڈیٹیلز ہم نے آپ کو دی اور یہ تصمیریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے فرانس با اولان نے جس طرح کی تاقید دی تھی آئی ایس آئی ایس کو کہ وہ نرمی نہیں بڑھتے گا آئی ایس آئی ایس کے گھر سیریا پر ہوای حملے پیرس حملے کے بعد فرانس کی طرف سے کیے گئے اور چوبیس گھنٹے کے بھیتر دوسری بار سیریا کے رکھا شہر پر یہ ہوای حملے کیے گئے جس کی یہ کچھ تصبیریں ہیں فرانس نے فائٹو پلین رافل اور میراس ٹو تھاؤزن کے ذریعے رکھا شہر پر پیس پاک کرائے تو آپ نے دیکھا کیسے فرانس کے لڑا کو بیمان آئی ایس آئی ایس کے آتن کی اڈوں کو تہس نہس کر رہے ہیں